بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرندوں کو کس طرح لیا جارہا ہے آئینی ترمیم کس طرح کی جارہی ہیں وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ ویڈیو بہت بڑا ثبوت ہے اس میں بہت سے اہم صحافی موجود ہیں عزاز سید صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے کس طرح سے تصادم ہوا اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس آئینی ترمیم کے لیے سارا راز خذ رہا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو قائد بننا چاہتے تھے وہ ایک مہرے کی طرح نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی بلکہ ساری کی ساری حکومت کی بھی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ساری عمر یہ شرمندگی کا سامنا کریں گے بلاول بھٹو صاحب سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے آئینی ترمیم کروائی گئی ہیں قصہ ختم ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کا جو مرضی کر لیں ان کا قصہ تمام ہے اب وہ مزید چیف جسٹس آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے بھی پر کاٹ دیا گئے اب دو چیف جسٹسز ہوں گے ہر سطح پر دو چیف جسٹسز ہوں گے یہ ایک عجیب بہران پیدا ہونے جا رہا ہے جس کو کوئی نہیں سوال پائے گا اور علی زفر نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی آپ دیکھئے گا ہم سب یہیں پر ہوں گے اور ہمیں اس سب پر پشتاوا بھی ہوگا اور اس کو ہمیں ریورس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کسی سے نہیں سملے گا جو آگے ہونے جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے پھر مٹھائیاں جلد کھانے کی کوشش کی ہے اور جس طرح انہوں نے کمیٹی بنائی تھی پروسیجر کمیٹی وہ ان کو واپس لینی پڑی تھی احتساب کا بھی انہوں نے بڑا معاملہ اسی طرح دھوم درام سے کیا تھا وہ بھی واپس لینے پڑا جاتا تھا اس پر بھی یہ پچتائیں گے کیونکہ انہوں نے اصل میں اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دی ہیں یہ سمجھنے ہیں ان کے پاس طاقت آگئی ہے چیف جسٹس لگانے کی بھی اور آئینی بینچ کی بھی لیکن کہانی کہیں اور جا چکی ہے اس کے علاوہ جو اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحبی چیف جسٹس ہوں گے لیکن آئینی بینچ ایک الگ سے بنے گا اور اس کی سربراہی کسی اور کے پاس ہوگی حکومت کے پاس مجورٹی ہوگی جہاں پر ایک کمیٹی بنے گی جیوڈیشل کمیشن کی صورت میں اور وہ فیصلہ کرے گی کون جج ہوگا کون نہیں ہوگا اس بینچ میں ہر دفعہ وہ اس کو دیکھیں گے پھر جس کی کارکردگی بھی دیکھی جاری ہوگی عجیب محول ہوگا پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرندوں کو کس طرح لائے جا رہا ہے یہ اختر منگل صاحب کی پارٹی کے سینیٹرز ہیں آپ سیکیورٹی کے ذرا اندازہ لگائیں ایسے جیسے ہوتا ہے کہ لوٹ کا مال ہے تو اب لوٹا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی دیکھ نہ لے پتہ نہ لگ جائے تو سیکیورٹی صاحب دی ہوئی ہے کہ جناب ان کو لائے جا رہا ہے اور یہ آپ ویڈیو دیکھتے جائیے اور اس کے بعد صاحبیوں کے سوال بھی ہیں کہ جی اختر منگل صاحب کے آپ ہیں قاسم نونجو صاحب ہیں اور نسیمہ احسان صاحب اب بھی آپ کو نظر آئیں گی بعد میں یہ دونوں جب لائے گئے تو صاحبیوں کو سوال نہیں کرنا دیا گئے گھر لیا گیا آپ دیکھیں کیمرے کے آگئے ہاتھ سیکیورٹی کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوٹ کا مال ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا اور ان کو جب لانا ہے تو کس طرح ان کے بارے میں اختر منگل نے کہا کہ ان کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا تھا پھر دوسرے صاحب جن کے بارے میں کہا ڈیالیسیس کیلئے جا رہے تھے ان کو ان کے بیٹے سمیت اٹھا لیا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہا گیا آپ پر دباؤ ہے پہلے انہوں نے کہا ہاں ہم پر دباؤ ہے پہلے جب ان کی ویڈیو آئی تھی یہ نہیں خاتون کی اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تصادم شروع ہو گیا ہے یہاں پر یہاں پر صافیوں میں اور سیکیورٹی میں تصادم شروع ہو گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں دھکے نہ دو تم اپنا کام کرو یہ دیکھیں آپ دیکھیں سیما صاحبہ کی خموشی ان لوگوں کی خموشی اور یہ دھکم پہل سیکیورٹی بتا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے لائے گیا اختر منگل صاحب اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب نہ بلاول دے سکیں گے نہ نون لگ دے سکے گی اور اب وہ مشرف کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اس سے بہت آگے جا کر کام کیے ہیں جو بلاول صاحب پیپلز پارٹی جو زیاؤلوک کو برا کہتی تھی اب تو خیر وہ زیاؤلوک صاحب کے دور سے جو جماعت نکلی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں لیکن اب ان کو بھی برا نہیں کہہ سکیں گے کہ جی وہ بڑا آمیر تھا اس نے برا ظلم کیا جو انہوں نے کر دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی مشرف دور سے بھی یہ بہت آگے چلے گئے ہیں دیکھا آپ نے یہ دیکھے یہ دیکھے دکھا ہم پہل تسادوں ہم ہاتھ چھوڑو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو یہ نہیں ان لوگوں کو یہ دیکھے دیکھے اختر منگل صاحب کہنے ہیں آپ کو اغواہ کیا گا یہ ہے بی این پی کے قاسم رونجور نسیمہ احسان ان کو جب پہنچایا گیا تو سوالوں کے جواب میں ان لوگوں نے صرف خاموشی ہی اختیار کی یہ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے لئے لگا رہا ہوں آواز اس کی میں بند کر کے کیونکہ اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں جس کا کہا جا رہا ہے ہم نے بڑا زبردست کام کیا یہ اصل میں کی کس طرح گئی ہیں اور کہاں کہاں سے کس کس طرح کا دباؤ تھا جس کے ذریعے سارا کام کیا گیا ہے اختر منگل صاحب کہتے ہیں ان کی حالت دیکھیں ان کو کہاں سے لائے جا رہا ہے اور پھر پارلیمنٹ کی رہداریوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی بیٹھ گئی کیونکہ یہ ویڈیوز سامنے آنے لگ گئی تھیں یہ حالات تھے اس لیے سے جناب پھر یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پھر بیٹھ گیا صاحبیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ دکھائیں نہ لیکن ابھی ان کو پرندے کہا جا رہا ہے ابھی اور پرندے آنے ہیں جن میں تحریک انصاف کے پرندے ہیں ایم این ایز ہیں یہ تو سینٹر ہیں بڑا کچھ ہوگا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ایسی متنازہ ترامیم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں اور ڈکٹیٹرز نے بھی بڑی ترامیم کی ہیں وہ دوبارہ ختم ہو جاتی ہیں وقت وقت کی بات ہے یہ سسٹین نہیں کر سکیں کوئی یہ ایک عجیب سا نظام ایسا بہران ہوگا کیونکہ عدلیہ تو آزاد رہے گی نہیں یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آئی جی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈی پیو لگا رہا ہوتا ہے جبکہ یہاں چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بینچ بنا سکے اور دو طرح کے چیف جسٹس بن جائیں گے ایک کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہوگا کہ آئینی بینچ میں کس طرح سے کس نے بیٹھنا ہے کیا ہوگا اس کو ایک الگ جج دیکھ رہا ہوگا آئینی بینچ کو اور ویسے وہ صرف ڈیڑ سو تعداد ہوگی لیکن اصل کہانی با ہوں گی اور اس کو اپنی مرضی سے حکومت کے پاس جہاں اختیار ہوگا زیادہ تر ان کے لوگ ہوں گے وہ اس کو لگا رہے ہوں گے یہ کیسے چل سکے گا جو ڈاکہ ڈالے گا وہی کہے گا کہ ایس اچو یہ ہوگا اور جناب قاضی یہ ہوگا وحل ایک بات یہ کی جاری ہے فضل الرمان صاحب کی طرف سے کہ ہم نے سامپ کا زہر نکال دیا ہے زہر نکال دیا ہے سامپ کا جو چیزیں آ رہی تھیں وہ سامپ تھی وہ ڈس سکتا تھا جس میں ان کا خیال ہے کہ آئینی عدالت الگ تھی یہ آئینی بینچز ہم نے کر دیئے فوجی عدالتیں تھیں اس کا ہم نے راستہ روک لیا ہے اور قاضی فائصہ فارغ ہو گئے ہیں تو وہ اب ان چیزوں کو سامپ قرار دے رہے ہیں قاضی فائصہ صاحب بھی اس میں شامل ہیں تو ان کا ہم نے راستہ روک دیا وہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہوا ہے اس کے ذریعے بھی حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے یہ بھی ایک بات بڑی واضح ہے لیکن جس طرح بلاول بھٹو صاحب پریشان اب بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ مناظر سارے بتا رہے ہیں تو کھیل خط نہیں ہوا کیونکہ آگے تو ابھی چیزیں اور زیادہ انفلڈ ہوں گی بیچینی بڑھے گی چاہے وہ منگل صاحب کی پارٹی چاہے طریقہ انصاف ہے دیگر لوگوں میں آپ دیکھیں گے جو ہوگا جس طرح آئی پی بھی بنائی گئی تھی ابھی فیصل وڑا صاحب نے کہا ہے کہ فورڈ بلوگ بند رہا ہے طریقہ انصاف میں تو آئی پی بھی بنی تھی اب فورڈ بلوگ تو چھوٹی چیز ہے ایک پوری جماعت بن گئی تھی آج پریوس خٹک صاحب کہاں ہیں آج آئی پی بھی کہاں ہے کہ جھانگیر ترین جو اس کی سرورائی کر رہے تھے ان کو سیاست ہی چھوڑنی پڑ گئی آج راجہ ریاض کہاں ہیں وہ سب لوگ کہاں ہیں محمود خان کہاں ہیں وہ تو کہتے تھے کہ اب ہم میں چھوڑانا ہوگا عمران خان کو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے تو یہ صورتحال رہی ہے باقی علی زفر صاحب نے ایک اور کام کیا ہے انہوں نے اپنے سینیٹرز کی سائن کے ساتھ فریس دیتی ہے کہ جی ہمارے سینیٹر ہیں اور ہماری پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کسی آئینی ترمیم ووٹ نہیں ڈال سکتے ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ کیے جائیں تو اب ان کے بھی جو لوگ لائے جائیں گے اسی طرح سے یہ پرندے کہا جا رہا ہے وہاں صافی ان کو پرندہ قرار دے رہے ہیں کس طرح اسے ان کو لائے جا رہا ہے یہ راز ہمیشہ راز نہیں رہیں گے بتایا جائے گا اور اس وقت بلاول بھٹو بھی شہباز شریف نواز شریف منیم نواز صاحبہ آصف زرداری یہ مو چھپاتے پھریں گے کہ پاس جواب نہیں ہوگا اور یہ پھر کسی طرح سے مشرف یا جنرل زیا یا جنرل عیوب کسی کے بارے میں برا کہہ نہیں سکیں گے آگے سے یہ ویڈیوز دکھائی جائیں گی یہ سوال ان سے کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ نے تو یہ کام کیے تھے پھر یہاں تک بات ہو رہی ہے یہ حسین احمد چودری ہیں کوٹ رپورٹنگ میں بڑا زبردست کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں چہروں کے پاس تو مسفدہ ہی نہیں تھا مسفدہ بنانے میں فروغ نصیم اور ماضی کے کچھ قانون دان شامل ہیں جن کا کردار ماضی میں بھی رہا ہے تو یہ خود ان کے پاس اختیار نہیں تھا حکومت کے لوگوں کے پاس اور جناب کالے سامپ کے دان توڑ کر زہر نکال دیا ہے فضل الرحمن صاحب تو اب یہ سامپ رہ گیا ہے نہ دانت ہے نہ زہر ہے لیکن سامپ تو ہے سامپ کو فضل الرحمن صاحب نے آنے دیا ہے اچھا جی آرٹیکل ون ڈی پورٹ کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا وہ اختیار اب سپریم کورٹ نہیں وہ آئینی بینچ کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد دیکھئے گا کچھ لوگ ہمیشہ مٹھائی کھانے میں جلد بازی کرتے ہیں کچھ عرصے بعد آج مٹھائی کھانے والے ویسا ہی رونا دھوئیں گے جیسے احتساب بیورو پریکٹس ان پروسیر ایکٹ کے معاملے میں کیا گیا خالد جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اور جناب ایک اور خطرناک بات ہی ہوئی ہے کہ ان آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس اس پہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی اس میں آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر عدلیہ کو غلام بنا لیا گیا ہے لونڈی بنا دیا گیا ہے اور ایک نوکر سے زیادہ وہ نہیں سمجھے گے کہ ججز ہیں ہم تواری کارکردی بھی دیکھیں گے بینچ بھی ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے جج بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے اور اب سینئر لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں تواہی کی بنیاد سینٹ میں پیش کر دی گئی ایک تفان اٹھے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا تو ابھی تو یہ آغاز ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب چند اور چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جن پر لازمی بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب خلق کیانی صاحب یہ بڑے سینئر رپورٹر ہیں اکانومی کے کہتے ہیں عوام چھبیسویں ترمیم کھائیں ادرک لیسن نو سو سے ہزار روپے کلو دستیاب ہوگا یہ حال ہو گیا ہے اور بربادی ایسی چل رہی ہے کہ معیشت نہیں سمجھ رہی اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا ایک اداروں میں ریاستی بہران آئے گا جو اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی سنبھالنا اور قاضی صاحب سے بتر شاید کوئی چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا گا اب جو بھی ہوگا قاضی فائصد جیسا نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوچ رکھی جا رہی ہے لوگیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی لگا دیں گے سوالی بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس پورا اختیار بھی رہتا تو کیا ہونا تھا کیونکہ انہوں نے آج تک کیا کیا وہ ایک وقت میں قاضی صاحب کا ساتھ دیتے رہے بندیال صاحب کے خلاف بھی گئے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کہا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا کرنے گا تھا کیا تحریک انصاف کو پہلے کوئی عدلیہ سے بہت زیادہ کوئی رلیف مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا تو ان کے لیے تو اب بہت زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہاں حکومت کے لیے اب نئے مسائل ضرور پیدا ہوں گے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جیت ہے لیکن ان کی بہت بڑی ہار ہے جو کچھ وہ چاہتے تھے پہلی بات یہ وہ حاصل نہیں کر سکے اس لیے بجلاول ابھی بھی جنرلات کا شکار ہیں اور ایکسپوز ہو گئے ہیں یاد رکھئے گا جیل میں بیٹھے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آئینی ترمیم کر بھی لیں گے تو یہ اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے جس طرح یہ مسلسل ہو رہے ہیں ہر گزرتہ دن ان کی عوام میں مقبولیت کو کم کر رہا ہے اور نفرت کو بڑھا رہا ہے یہ اس لیول پر چیزیں لے جائیں گے اس طرح کی حرکتیں کرتے کرتے کہ جہاں یہ چیزوں کو خود کبھی بھی سبھال نہیں سکے اللہ حافظ